السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ ہم بچوں سے متعلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کریں گے وہ حدیث صحیح مسلم کی 6268 نمبر کی روایت ہے راوی حدیث عبداللہ ابن جعفر عزی اللہ تعالیٰ نوہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے باہر کہیں جاتے اور اپنی سواری پر بیٹھ کر واپس لوٹتے اِذَا قَدِمَ مِن سَفْرٍ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر سے واپس لوٹتے تُلْقَ بِسْبِيَانِ اَحْلِ بَيْتِهِ تو آپ کے گھر کے جو بچے ہوتے انہیں آپ کے پاس پیش کیا جاتا جیسے کہ ابھی آپ گھر میں داخل لے ہوئے تھوڑی دور باقی ہے مدینہ داخل ہونے میں مدینہ کے اندر آنے میں تو ان بچوں کو لے جا کر کے اور وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرائی جاتی بچے استقبال کر دے جیسے ہوتا ہے بہت سارے بچے اببہ کے آنے پر خوش ہوتے ہیں اببہ آئے اببہ آئے دادہ آئے دادہ آئے نانا آئے نانا آئے ایک عجیب خوشی ہوتی ہے تو جیسے ان بچوں کو لے جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیا جاتا قَالَ وَإِنَّهُ قَدِمَ مِنْ سَفْرٍ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر سے آ رہے تھے تو سب سے پہلے مجھے آپ کے سامنے پیش کیا گیا سب سے آگے میں ہی تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی سواری پر آگے بیٹھا لیا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ علیہ وسلم خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر سے لوٹ رہے تھے مدینہ میں داخل ہونے والے تھے کہ مجھے آپ کے سامنے پیش کیا گیا اور آپ نے مجھے اٹھا کر اپنی سواری پر آگے بیٹھا لیا اس کے بعد بیان کرتے ہیں کہتے ہیں اس کے بعد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کی بیٹی تھی ان کا کوئی بیٹا لائیا گیا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمازہ تھا اسے لائیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے پیشے بٹھا لیا اس کے بعد بیان کرتے ہیں پھر ہم لوگ جب مدینہ میں داخل ہوئے تو اس سواری پر تین لوگ سوار تھے عبداللہ بن جعفر اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد آپ کی بیٹی کے بیٹے یعنی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے صاحب زادے تو یہ واقعہ انہوں نے بیان کے اس سے پتا چلتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو تعلیم دی ہے مَلَّمْ يَرْحَمْ صَغِرَنَا وَيُوْقِّرْ كَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا جو اپنے سے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور اپنے سے بڑوں کی تکریم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں جب پوچھا گیا تو کیا انہوں نے جواب دیا تھا قَانَ خُلْقُهَا الْقُرَانِ قرآنِ مجیدہ آپ کا اخلاق ہے یعنی جو کچھ تعلیمات اس میں موجود ہیں تمام تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے اندر موجود ہیں عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی دعوت کائنات کے لیے اسی لیے اتنی زیادہ مؤثر ثابت ہوئی کہ آپ جن چیزوں کی تعلیم دیتے تھے پہلے عمل کرتے تھے تو بچوں سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا آپ بچوں کو سلام کرتے بچوں کو کھانے پینے کی چیزیں دیتے خجور اگر آپ ان کو دیا کرتے تھے یہ اسی طرح محبت کا برطاو ان سے کیا کرتے تھے تو اس حدیث سے پتہ جلتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس لوڑتے تو بچوں کو اپنی سواری پر بٹھا لیا کرتے تھے اس سے یہ بھی بتا جلتا ہے کہ بچے بھی انتظار کرتے تھے میں نے ذکر کیا نا اببہ آئے اببہ آئے دادہ آئے دادہ آئے تو وہ ہر اببہ کے بارے میں بچے ایسا نہیں بولتے ہیں جو باپ بے تکلف ہوتا ہے بچوں کے ساتھ گھل مل کر کے رہتا ہے محبت کا اظہار کرتا ہے اس باپ کے لیے بچے دوڑتے ہیں ورنہ کچھ باپ تو جلات کی طرح ہوتے ہیں بچے سن کر ہی سہم جاتے ہیں اببہ تو آ رہے ہیں ابھی کے مشامت ابھی خیریت نہیں ہے تو یہ جو ماحول حدیث کے اندر ملتا ہے اس سے پتا جلتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت پیار کرتے تھے اور بچے بھی آپ سے بہت پیار کرتے تھے آپ کا انتظار کرتے تھے آپ غور کیجئے بچے کس کا انتظار کریں گے جو محبت ان سے کرے گا ان کو گفت دے گا تحفے دے گا اور یقیناً یہ بہت بڑی خوشی ہوتی ہے چاہے آپ دادا ہوں چاہے نانا ہوں چاہے آپ والد ہوں اگر بچے آپ کا استقبال کرتے ہوئے خوشی میں اس طرح کے جملے بولتے ہیں دادا آئے نانا آئے اببہ آئے مامو آئے تو یقیناً اس سے بہت خوشی دلوں کو ملتی ہے دلوں کو اس سے مسررت ملتی ہے اسی طرح سے اس حدیث سے بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بچہ پہلے ملتا اس کو آگے بیٹھاتے تھے ترتیب کا لحاظ کرتے تھے جو پہلے آیا اس کو آگے بیٹھاتے اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچوں کے اندر عدل کا بھی احساس ہوتا ہے بچے سمجھ جاتے ہیں ہاں اگر پہلے وہ آیا تو پہلے وہ ہی آگے بیٹھے گا جو بعد میں آیا وہ بعد میں بیٹھے گا ورنہ بچوں میں بھی جھگڑا ہو جاتا آگے میں بیٹھوں گا پیچھے تم بیٹھو گے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا جو پہلے ملتا بچہ پہلے اس کو آگے بیٹھاتے اس کے بعد پیچھے بیٹھاتے اسی طرح سے اس حدیث سے بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ بچوں کو فطری طور پر سواری پر بیٹھنے کا شوق ہوتا ہے سواری پر بیٹھنے کا سیرو تفریقہ گھومنے کا ٹہلنے کا ان چیزوں کا بہت شوق ہوتا ہے بچپر میں ہم نے دیکھا اور بہت سارے واقعات بھی ہوتے تھے ٹرالی چلے پیچھے بچے لٹک رہے ہیں ابھی بھی ایسا ہوتا ہے یعنی ان کو پروانے ہی ہوتی ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے لیکن شوق ہے پہلے بیل گاڑی کا زمانہ تھا ہم لوگوں کے زمانے میں بڑے شوق سے بچے بیل گاڑی پر بیٹھتے تھے بیل گاڑی چلانے والوں سے دوستی کر کے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھید کھلیان جاتے تھے اور ایک الگ جو ہے مزہ تھا آج کے لیے سارے لطف اور یہ سارے مزے کی باتیں ختم ہو گئیں صرف موبائل کھانے کے ٹائم موبائل سونے کے ٹائم موبائل پڑھنے کے ٹائم موبائل یعنی موبائل سے اتنا گہرا رشتہ ہو گیا کہ وہ سارے کھیل اور وہ سارے ورزش کے جو کھیل تھے اور جس سے جسمانی صحت برقرار رہتی تھی وہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں یہاں تک کہ یہ بھی کھانے کے دسترخان پر بھی بچوں کے ہاسے موبائل نہیں چھوٹتا ہے تو یہ بچوں کا شوق ہوتا ہے سواری پر بیٹھنا جھولا جھولنا گھومنا اور ٹہلنا تو بچوں کے یہ جو شوق ہیں اس کا بھی لحاظ کرنا چاہیے آج تو گھوڑا نہیں ہے اونٹ نہیں ہے تو بائی کے اس پر بیٹا کے آپ گھوما سکتے دو چار منٹ دس منٹ کے لیے وہ سارے لوگ تفیق ہے بچوں اسے کیا ہوتا ہے بچے قریب ہوتے ہیں اور یہ جو ماحول ہوتا ہے یہ تجربے کی بات کر رہا ہوں جو ماحول ہوتا ہے بچوں کے ساتھ آپ جب صرف تفریق کے لیے جاتے ہیں گاڑی پر بٹھا کے ان کو گھوماتے ہیں اس ٹائم ان کا ذہن اتنا کھلا ہوتا ہے جو چیز ڈال دو گے یاد ہو جائے گی اس وقت کیونکہ فریش ذہن ہوتا ہے بلکل وہ بے تکلف ہو جاتے ہیں اس ٹائم جو چیزیں ان کو بتاؤ گے سناؤ گے سکھاؤ گے وہ شوق سے سیکھیں گے بھی سنیں گے بھی مدرسے میں بھی اتنے شوق سے نہیں سیکھیں گے تو اس طرح کا ماحول ہمیں پیدا کرنا چاہیے بچوں کے ساتھ وقت دینا چاہیے ان کو کبھی گھومانے ٹہلانے کے لیے لے جائے تو ان کی تربیت کا بھی لحاظ کرنا چاہیے ان کو اچھی باتیں سکھانی چاہیے اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین انتہاں مسلمانوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی تفیق ادا فرمائے ایمان کے ساتھ موت نصیف فرمائے امین ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین